مائن ایم اس جرائر خان ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب کیانل ان دس ویڈیو ور کوئنگ تاک باوٹ بینک سٹیٹمنٹ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بلاک اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہے بینک سٹیٹمنٹ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا دیا ہوتا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ جی ہے ملینز اب رویز کی ہو تو تب بیزہ لگتا ہے یا اتنی بینک سٹیٹمنٹ ہو یہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی تو یہ چیز آپ نے فوکس لکھنی ہے کہ اگر آپ اسلامباد اب ایسی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو 6 منت کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ مست ہے اس میں کیا ہوگا 6 منت کی آپ کی جو ٹرانزیکشن ڈیٹیلوں کی وہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ proof of funds ہونے چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی سپانسر کی ہونی چاہیے اب تب آپ کسی اور کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں اٹیج کر سکتے جو اپنے سپانسر بنایا ہے اسی کے اپنے بینک سٹیٹمنٹ پیچ کرنی ہے تو بینک سٹیٹمنٹ میں اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کلوزنگ بیلنس کتنا ہونے چاہیے یہ بینک سٹیٹمنٹ کتنے کی ہونے چاہیے تو کلوزنگ بیلنس ایس سچ میٹر نہیں کرتا کیونکہ سیونٹی تھاؤزنڈ پاکستانی روپیز کے بھی ویزاز لگے ہیں اور ایون ایک میلین والے کے دو میلین والے کے ایون دو کروڑ والوں کی بھی ویزاز لگے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر بینک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ کر لیں گے تو آپ کے ویزاز کی جانس کرنٹی ہو جائیں گے یا اگر آپ کے بینک سٹیٹمنٹ بہت کم وہی تو آپ کا ویزاز نہیں لگے گا میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے میں نام گنا سکتا ہوں جن کے ویزاز لیس دن تھری لیکس مطلب تین لاغ سے کم پاکستانی ان کی بینک سٹیٹمنٹ تھی سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے زیادہ بینک سٹیٹمنٹ شوکی ہوتی ہے تو وہ آپ سے ٹیکس ریٹرنز مانگ لیتے ہیں تو اگر آپ سے ٹیکس ریٹرنز مانگ لیں گے اور کچھ کیسے میں ایسے بھی میں دیکھا کہ وہ فائلر نہیں تھے تو جو فائلر نہیں ہوتا اس کیلئے ٹیکس ریٹرن آریج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں یہی سجیست کروں گا کہ بڑی بینک سٹیٹمنٹ نہیں لے کے جانے اتنی بینک سٹیٹمنٹ لے کے جانے جیتے کو آپ ایزیلی پروف کر سکے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سکس مانت کی ٹرانزیکشن تو بنا بھی رہے ہیں تو آپ ایسے نہیں کرنا کہ بڑی بڑی ٹرانزیکشن کرنا شروع کر دینی ہے مطلب تین تی چار چر لاغ نکال رہے ہیں پھر نسید رہ جائے ان کو دوبارہ ضرمیٹ بکار لے اس طرح نہیں آپ نہ کرنا اپنے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر کر بھی رہے ہیں تو اگر بینک سٹیٹمنٹ سے آپ کی بن رہی ہے نا فور و فائک لاغ کی تو آپ نے ون لاغ سے کم کی ایک ٹرانزیکشن کرنی ہے بڑی بڑی ٹرانزیکشن نہیں کرنی ایک لاغ سے کم کی ٹرانزیکشن کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ آپ سے کوششن بگارہ نہیں کریں گے جس لیک میرے دوست تھا اس کا ہی سید آتا ہے کہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ سے لیس لیکن فور و فائک لاغ تھی بات اس کی ایک دو ٹرانزیکشن دائی تھی جس میں فائی و سکس سٹیٹ ان آٹ ہوا تھا تو انہوں نے اس چیز کا پوچھ لیا تھا کہ یہ کی در سے آئی تھی اس کے کیس میں یہ تھا کہ وہ اسی کے ایک آنٹ سے اس کے سپانسر کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے سیونگ سے جو ہم نے یہاں سے ٹرانسفر کی ہیں اور بعد میں لاک آنٹ کیلئے یوز کی ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ اگر چھوٹی ٹرانزیکشن رکھیں گے تو اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے نہیں اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کام کیا اگر زیادہ کیا ہے تو پھر یہ ہے کہ ٹرانزیکشن کے بارے میں تو کام پوچھتے ہیں ٹیکس ٹرانس کے بارے میں کچھ مانگ لیتے ہیں اگر آپ کو کسی نے کہا تھا کہ ملین دف پاکستانی روید کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے تو یہ بالکل ایسا کوئی سین نہیں ہے اگر یہ تنی اپورٹنٹ ہی چیز ہوتی ہے تو یہ کراچی والوں سے بھی مانگ لیتے ہیں آپ کی کتہ کیش آرہے ہیں وہ اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کے سپونسر کی انکم کیا ہے 비�زنس سے آرہے ہیں یا جس سے آرہے ہیں اس چیز پر فوکس کرتے ہیں تو آپ نے بھی اس چیز کو چیک کرنا ہے کیونکہ سام ٹمس اگر آپ کے سپونسر کی زیادہ دپینڈنٹ ہے تو پھر آپ کی انکم چھوڑی زیادہ ہونے چاہیے گئے تو ادربائیس سیسٹی کے ایسے پلاس کی بھی ہوتی ہے تو دیٹس مور دن اینف تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ سٹیڈمنٹ کے چکر میں نہیں جانا اگر آپ کی جتنی لیگنی رینج ہو سکتی ہے اسی کو کرنے زیادہ بڑی پرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر زیادہ کرتے ہیں تو ٹیکسی ٹرنز کے لیے یا فائدل ہونے کے لیے مسکے ہیں تو آپ کی دیئیے جو ایت کر میرے چین ایک آپ کی دیو دیو لوگ سے آپ کی دیو لوگاں